بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ جسٹس قاضی فائز عیصہ نے لیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی پرسیڈنگ کو چیلنج کیا اور اب جب وہ چیلنج ان کا سٹرائک ڈاؤن ہوگا تو اس سٹرائک ڈاؤن کے خلاف سپریم کورٹ میں وہ چلے جائیں گے استعداء لے کے ٹھیک ہے لیکن سپریم کورٹ کا اگر فل بینچ بھی بیٹھ جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے تو وہاں پہ بھی ان کے ہم خیال ججز جو ہوں گے ان کی تعداد اقلیت میں جا چکی ہوگی جا چکی ہوئی ہے یہ ہمیں نظر آ گیا تھا نا پچھلے جائجمنٹ کے اندر جو جائجمنٹ آئی تھی نو سچھے نہیں وہ تو فیصلہ پھر کیس ٹو کیس دیکھ کے ہو رہا ہاں تو نہیں میرا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے فیسی نہ آئے آٹھ ساتھ کی آ جائے نو ساتھ کی آ جائے آپ تو نو ساتھ کی آئے گی تو اس لیے مختلف ہو سکتا ہے لیکن دیکھئے اب وہ اس کے اوپر رلائے کر لیں کہ جناب یہاں سے وہ ان کا سپریم جریشل کانسل ان کی یہ والا اطراز جو ہے وہ مصرد کر دے گی زیادہ امکان یہی ہے تو سپریم کورٹ چلے جائیں گے اس کے خلاف بظاہر لگتا ہے کہ روٹ انہوں نے یہی بنایا اور انہیں جو موقع حاصل تھا کہ وہ باعظت طریقے سے ریزائن کر کے چلے جائیں وہ شاید ان کو دستیاب نہ ہو ٹھیک ہے نا تو ایک عدالت میں ان کو وہ فیور ملے گی نہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی خلیدرمان رمدے نہیں بیٹھا ہو اچھا جی جو کہ انصاف کے تمام تقاضوں کو لے کے چل پڑے آگے ٹھیک ہے نا یاد ہے نا ان کا وہ والا مقدمہ تو بارحل دیکھئے لیکن انہوں نے یہ اس گروپ کی ہاں انہوں نے بھی بھگتا اور ان کے قریب ہی لوگوں نے بھگتا دیکھئے یہ اس گروپ کی جس کو نرچر کیا گروم کیا انسٹال کیا مختلف کوٹوں کے ذریعے کوٹ کوٹا نہیں ہوتا کوٹے کے ذریعے جناب فیض عمید صاحب نے جبکہ وہ ابھی ڈی جی آئی ہی تھے یہ اس وقت کے ان کے لگائے ہوئے بوٹے ہیں نا بہت سارے اور بھی ہیں پھر ان کو ایلیویشن ان کی انشور کی سپریم جیڈیشل جو کیا ہے جی دوسرا کمیشن کمیشن جو ہے اس کے ذریعے ان کی سپریم کوٹ میں ایلیویشن کی یہ بنیادی طور پہ اس پورے یہ میں رہا ہے جونئر جی آفتہ جونئر جی آفتہ یہ پورے فیض یافتہ گروپ جو ہے اس کی سروائیول کی جانگ یہ لیکن فیض یافتہ گروپ تھے ایک اٹھن دے جو ہی بہت پھیل چکتا ہے اس کا فرنٹ فیس جو ہیں وہ صرف مظاہر علی اکبر نکوی ہیں اور جتنی اندھی مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے ڈالی ہوئی تھی جو بظاہر اس ریفرنس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ریفرنس کے ان کانٹینٹ کو چیلنج نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان الزامات کو اوپر بات میرٹ پہ نہیں جانا چاہ رہے انہوے انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ہاں ایسا ہے گا ہے تو کارلو جو کرنا چاہ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کیا کرتی ہے یا ان کا گروپ جو ہے وہ ان کو بچا پاتا ہے کہ نہیں بچا پاتا اور پوری پی ٹی آئی کھڑی ہے ان کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے سوشل میڈیا ٹرول ہیں انہوں نے اپنے ڈی پیز کی جگہ جناب نکوی صاحب کی تصویر لگا رکھی ہے ان کے جتنے بھی جرنیل ہیں یعنی اس کا مطلب ہے گارنٹی ہے انہوں نے نہیں بچنا اور وہ انہیں ڈی پیز کے ساتھ جو ہے وہ قاضی فائز عصہ کے اوپر تبراہ بھی فرما رہے ہیں سر یہ عدالت کے معاملات ہیں اور میں نے اتنا ہی جانتا ہوں جتنا افارات میں آیا ہے ہم ادالت سے ذرا ٹھیکل کے تھوڑی سی پولٹیکل بات کرتے ہیں پولٹیکل بات یہ ہے کہ یہ جو ججوں کی جو اس طرح کے جج کوئی ایک جرنل کوئی ایک آئی وہ اپنے کسی مخصوص مقصد کے لیے ججوں کی انڈیکشن جو کر دیتا ہے اس کا تدارک کیا ہے ایک تو میں یہ تسلیم کرنے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو مفاد ہے وہ انسٹیٹیوشنل ہے اور بدنوانی یا بددیانتی یا قانون شکنی کا جو معاملہ ہے ایک ستر پہ آکے وہ ممتلکہ ادارے کیلئے بوجھ بن جاتا ہے اور پھر ممتلکہ ادارہ وہ بوجھ ایک فرد پہ ڈال کے خود پاک صاف ہوکے پرکھڑا ہو جاتا ہے بس طرح میرے انڈرسٹیننگ جو ہماری جڈیشری ہے ہماری میڈیا ہماری پوری تاریخ میں جب ان پارڈنرز ان کرائی اور کرائیم سکرنس این نیشن ٹھیک ہے تو ایک آدھ بندر کا یہ معاملہ نہیں ہے جن لوگوں کو جن کی طرف بھائی رضی اشارہ کر رہے تھے کہ فلان کو لائے گیا فلان کو لائے گیا بنیادی طور پہ تو لام ٹرم انسٹیٹوشنل ٹرانس گریس اور انگریس کو انشور کیا گیا ہے سری دو ہزار تیتیس دو ہزار پینٹیس تک کے جو چیف جستر صاحب وان ہوں گے پتا ہے کہ کون کون ہوں گے پتا چل گیا کہ کون کون ہوں گے اور ان کو کسٹر سے انسٹال کیا گیا کیا نام جسٹر آئیشہ ملک دو ہزار پینٹیس ہوں گیا کچھ اس طرح گیا تھا جی جی میں جو ارض کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ عزرہ کرم ہمیں اپنے اداروں کی جو پرج ہے اب میں کسی غیر کرنوں نہیں باقیتر بشارہ نہیں کر رہا پرج کا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک تو اصولی موقف اختیار کرنا چاہیے نینٹین نینٹی فائف کا سنیارٹی کیس والا معاملہ موجود ہے اس پہ سلجار ترسٹ کیس ٹھیک ہے نا الڈیہار ٹرسٹ کیس والا وہ موجود ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے مظاہر علی نکبی صاحب کو میں نہیں سمجھتا کہ ایک سپریم کورٹ کے جو سٹنگ دس صاحب ہیں ان کے بارے میں غیر محتاط روئیر میں طریقے سے بات کی جائے لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ایک خاص اہد میں ہماری عدلیہ کے فیصلے ایک خاص سمت میں جاتے ہیں اور پھر اگلی طرف معاملے میں صرف جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے فیصلے تو اس کا منطب یہ ہے کہ عدل کی جو ترازو ہوا ہے اس میں کہیں کوئی نہیں عدل ہے ہی نہیں اس کے ذمہ دار عدل ہے ہی نہیں میں ارد کر دیتا ہوں تیرے دور میں دل دار کے سب یہ اختیار چلے گئے لیکن فیصل آپ کیا ہے یہ تھی لیکن 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 مجھے پتا ہے کہ فیصل صاحب کہہ کہ آپ کوئی اور فیصل صاحب مراد لے رہے ہیں بھائی رضی میں دوبارہ آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہمارے یہ سیاسی شعور کی پسمانگی ہوگی اگر ہم ان معاملات کی ذمہ داری افراد پر ڈالتے رہیں گے ملت ٹوٹ گیا یا یا خان ذمہ دار ہے تین برندر یہ دارہ جاتی بلندر یہ قومی بلندر بھی تھا اس وقت کی صحافت بھی اٹھا گئے دیکھئے کل ایک بھائی سے استاد سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا روزہمہ آزاد کہ ڈوبنے کی وجہ کیا تھی روزہمہ آزاد تو اسے سیونٹی میں آیا تو اٹھا تھا ان کا وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجیب نے ایک سو ساڑ سیٹر جیتی ہیں تو اس کا حق ہے کہ اس کو حکومت دو تو یہاں ویسٹ پاکستان میں جو رائے آمہ چل رہی تھی کہ جو رائے آمہ ہے پہلے ہم اس کو گمراہ کرتے ہیں پھر اس کا سارہ لیتے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں دوبارہ ارتفع ہوں گا کہ ہماری عدلیہ کو ہماری پارلیمنٹ کو جانورلہ بھائی کے بعد بہتکل ٹھیک ہے پارلیمنٹ پہلے اپنے انتظار بھی تو ادا کرے نا اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو فہنپ سسپریم کو پرسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ یہ بڑا بابرکت ثابت ہوگا مجھے لگتا ہے مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ عدلیہ کا جو وہ گٹھ جوڑ تھا نا وہ ایک بندے کے ساتھ ہوتا تھا چیف جسٹس کے ساتھ اس کے بابرکت وہ تین کو میند کر لیں وہ تین کو میند کر لیں کہ میں اس لیے بھائی 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 عمران میں اس پر زیادہ پور امید نہیں ہوں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو اتفاق سے تین کمیونٹی سے دور دراز کا باستہ رہا ہے نا صحافت ایکڈینیا اور یہ لیگل فیٹرنیٹی میں نے تینوں کو جو ہے نا ایکسپشنز چھوڑ کے بہت ہی برا پایا ہے دیوالیہ پند کا شکار ہم اجتماعی دیوالیہ پند کا شکار ہوئے ہیں زبال کبھی ٹکڑوں میں نہیں آتا اس میں قوم کا ہر حصہ یقصہ طور پر مجروع ہوتا ہے اس پر اور میں بات کرتا ہے لیکن میں 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 وجات صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ہمارا علمیہ یہی رہا ہے سر ہے فون استعمال کر رہے ہیں ہمارا علمیہ یہی رہا ہے کہ لوگ فون استعمال کرتے ہیں ہمارا علمیہ یہی رہا ہے ہمارا علمیہ یہی رہا ہے واتسپ پہ فیصلے ہوتے ہیں واتسپ پہ فیصلے ہوتے ہیں میں نے صرف ایک فیصلہ دیکھنا تھا جو میں نے دیکھ آپ نے مجھے نہیں دیکھنے دیا ہیڈ لائن میں نے پڑھی ہے کہ احتساب عدالت نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو ضبط شدہ اساسے وہ ہمیں سے ایک واپس کرتے ہیں اور خرشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہوگی ہمیں اس سے میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ نے میں گزارش کرلوں میں کسی کی میں سائب نہیں لے رہا میں بتا اور جنرلسٹ نے ایک بات بتا رہا ہوں خرچی چاہ کی جو تھی ٹاک وہ صبح ہے صبح کی ہے ارلی ٹاک تھی وہ دس گیارہ بجے کی اور یہ فیصلہ دو بجے کے بعد نہیں نہیں آپ مردی کر لیں جو لیکن میں آپ کو صرف فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں آپ نے کہہ دیا تو میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں میں نے کچھ یہ نہیں تھوڑی نہیں پیسے تو اسی گل پر دیوڑ کاش کاش تو تھلے نہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم افراد کے پیچھے دوڑتے ہیں پریض مشرف زیعو الحق فیض حمید کیا نہیں سر یہ ادارے کی پولیسیاں ہوتی ہیں شخصیات اچھا افتخار چودری کلہ اس کو پیپس بارڈیہ لے کرتے ہیں مقاموکی کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے پریض مشرف کے پیچھے دور لگا دی اصل یہ ادارے کے فیصلے ہوتے ہیں اداروں کے اب اداروں کے جب یہ جو سادشیں کرتے ہیں نہیں انفرادی بھی اگر آپ لگائیں میں جملہ پورا کرلوں اگر انفرادی بھی لگائیں تو فرد کو سزا دے دیں میں جملہ سر کیسے دے دیں گے کیونکہ وہ ہر کوئی پٹے بھائی کو بچا رہا ہوتا میں اب پیٹی بھائی ہے پٹے بھائی کیا کہتے ہیں پیٹی بھائی سر اس کا خاص طور پر سپریم کورٹ کا حل یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ ججوں کی انڈکشن ججوں کا تقرر اور ججوں کا مواقصہ بزریا پارلیمنٹ کرے سر کیا تھا کون بھاگ گیا تھا بھی رضا کو گسائے گا مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ آن رزیزہ آپ کو مسئلہ بن جائے گا کیونکہ نواز شریف مل گئے تھے سخار چودری سے ہائی کوٹس میں جڈی شریف آلہ عدلیہ تو جب تک جب تک آپ اپنے اس ادارے کو آپ اندازہ کریں گے میں تھوڑا سا مجھے بھی آپ اندازہ یہ کریں آپ کرنے نہیں میں کروں جب تک ہم اپنے ادارے کو جو ہمارا ادار ہے نا ہمارا قوم کا وہ ہے پارلیمنٹ اس کو جب تک اس ٹرانگ نہیں کریں گے نا تو ساری افراد کے اوپر آپ پیچھے دورتے رہیں جو مردی دیکھیں اندازہ کریں سر بات اختلاف نہیں ہوتا بار بار کرتے اس سے اختلاف ہوتا ہے اندازہ کریں بار بار نہیں کرنی چاہئے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے کام اندازہ آپ یہ فرمائیں کہ ایک خبر آتی ہے ایک بندہ درخواست دیتا ہے کہ میری درخواست پائی ہو یہ سن لو ٹھیک ہے اچھا وہ بندہ جو ہے وہ کون ہے اس نے کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اب مظنون بن گیا ہے لیکن چلیں میں ٹاپ سٹی کی بات کر رہا ہوں محید صاحب جو ہیں وہ خود بھی تو قبضہ گروپ قابض ہیں انہوں نے کسی کی جائداد پر قبضہ کیا تھا جب کنٹروورشل جائداد ہوتی ہے تو لوگ قبضہ گروپ اس میں آ جاتے ہیں اب وہاں پہ ادارہ آتا ہے ادارے کا نام آتا ہے ادارے کے افسران کے نام آ جاتے ہیں اور بائی دو وے یہ درخواست جو دی جاتی ہے جس میں ادارے کے افسروں کے نام لکھے ہوتے ہیں یہ درخواست بھی ادارہ ہی پوچھاتا ہے اس کو وہ یہ نہ تورپ واہر ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے وہ ڈسکس ہوتی ہے شام کو تمام پروگراموں میں جب وہ ٹاپ آف دا ٹاؤن ہوتی ہے ٹاپ آف دا ٹاؤن اغلے دن ہم وہ تمام چھپی ہوئی چیزیں جو کہ میرا بھائی سومرو اپنے ویلاغ میں کر چکا ہے جو نور اللہ اظہار کر چکا ہے ایک سے زائد مرتبہ جو خاک سار بھی کر چکے ہیں گوگی کے بارے میں وہ ساری چیزیں ہم ویلاغ میں کر چکے ہیں زیر بحث آ چکی ان کو کٹھا کر کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اگلے دن سارا فراغ گوگی ڈسکس ہوتی ہے یعنی اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ریٹائر صاحب کو جو کہ بقاعدہ ایک گینگ چلاتے رہے ہیں ادارے کے نام کے اوپر ان کے کردار کو میڈیا کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں دیتے وہ کہیں انہیں تو آدھی میں تک ہو گیا ہے ایسی نا اگر آئے انہوں ڈسکس کرو وہ اس کو ڈسکس کرا دیتے ہیں یعنی یار یار ہے تسی بڑی بریک آگلے چوبیس گھنٹے کے اندر فیسہ بگا رہے تھے میڈیا غائب سیل میں سے ٹھیک ہے نا نہیں 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 میرے ذہن چلی ہے ہی گال آپ انتاظر کیونکہ اس خبر کا کوئی کام راب ہے گھنٹے پہلے دیکھیں نا جنرل فیض امید جنرل فیض امید کا سابقہ دارہ اور اس کے اہلکار اور ان کے اثران ڈسکس ہو رہے تھے وہ غائب ہو گئے سارے کے سارے اور گھوگی جو ہے وہ سامنے جنرل برکیڈیر گفار یاد آپ تیویرہ جی بھی بی جی بی جی برکیڈیر گفار وہ بھی ہی ہے وہ دیچ ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹر پروجیکٹ آپ تو پروڈیوسر تھے میں نے جو ہے وہ عذاب جھیلے ہوئے دیکھئے میرا مطلب ہے ہم جب کہتے تھے کہ یہ بول ہے یہ آج ہے یہ سارے دارے کے پروجیکٹ ہیں آج نہیں سر آج ساری آپ آج سارا بسکر بسکر نام آیا نا اس پر چار کوڑ اس کو بھی دھو آج بھولتا ہے ٹھیک ہے نا اب میرا مطلب ہے ہم جب یہ کہتے تھے کہ یہ دارے کے پروجیکٹ ہیں اور ایک کوئی پاک نیوز بھی آیا تھا درمیان میں بول نے لانچ کر دیا تھا سب ارمکہ لوگ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور یہ تینوں ٹی وی جو تھے یہ ایک ہی فریقنسی کے اوپر اب تینوں کے سربراہ جو تھے آج سے مرادک ہے اہد موجود کا کوکڑا گرین نیوز بھی آنے لگا ہے اچھا جی سرکار جی سی وی رہ گئی جائی ہے مجھے نا ایک بہت بڑے جن کو انہوں نے نہیں فکر آیا ہے جن کو انہوں نے رکھنا ہے ان سے رابطہ کر لیا گیا ہے سنو نا مجھے ایک بہت بڑے میڈیا اس کے مالک نے کہا یار تم اتھے گی رہے ہیں میں کہا نہیں تم اتھے گی رہے ہیں میں کہا نہیں تے تم کرے چکر سے نکلا بھی بڑن میں کہا مگر تسی نوکری دیتی نہیں جنان دیتی اسی تفر کرنی تھی نوکری اچھا سانو کام ماندہ سے اسی تفر کرنی تھی نوکری دیتی نہیں کٹ بھی دیتی نہیں پھر اسی کام بخانے سے لیکن یہ پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے کہا ہے مجھے یہ لگتا ہے میں نے اس پہ ویلوگ بھی کیا تھا دیکھیں کہ بات یہ ہے ان کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیض امیز صاحب وہ نہیں ہوتی ناپسندیدہ سا اب ایک کریکٹر ہیں فوج کے لیے بھی میں فوج کی بات کر رہا ہوں مجموعی طور پہ تو محید صاحب جو ہیں وہ درخواست لے کے جس طرح رئی صاحب نے کہا کہ خود بخود نہیں پہنچ سکتے تھے سپریم کورٹ اجازت ہی نہیں جس میں اتنے بڑوں کے نام بھی ہو اتنے نام ہو سپریم کورٹ کا رئی صاحب سٹیکس ہوں قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا یا رکھ بڑا دیو فل ٹاس دیو کو قاضی صاحب چھکا مارا قاضی صاحب نے کہا نہیں میں لیفت ہو میں لیفت کوئی نہیں کیتا انہوں نے دفاع کل کے انہوں نے کہا سی بیٹھے بھی ہوئے ہیں میرٹس سے نہیں پھارکی تھی جائز ہے مدہ جائز ہے کورٹ مارشل ہو سکتا اجازت کورٹ مارشل کرے ورنہ ہمارے پاس سمرو بھائی اجازت ہے میں کچھ ارز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ تاریخ کا تجربہ ہے کہ تقدیس کے پردے میں یا قومی مفاد کے پردے میں جب کچھ اداروں کو یا افراد کو قانون کے دائرے سے باہر رکھ دیا جاتا ہے اور عوامی جواب دہی سے پرے کر دیا جاتا ہے تو وہاں اگنائزڈ کرائن ہوتا ہے ہم مثال دوں گا مثال یہ ہے کہ جو صاحب انیس سو سنٹین سے ترپن تک سولہ برس بیریہ صاحب ان کے اس میں گرامی تھا بیریہ بیریہ بھائی وہ رشین تھے اچھا اچھا اور وہ کے جی بی کے اس وقت وہ ان کے بیڈی کہلاتی تھی ٹھیک گا اس کے سربراہ تھے ٹھیک گا انیس سو سنتی سے انیس سو سنتی سے انیس سو سنترپن تک سولہ برس یعنی انیس سنتی سے اس کا مطلب دوسری ساری جنگ عظیم انہوں نے لڑائی جی وہ لاکھوں لوگوں کے قاتل تھے جب سالین صاحب کا انتقال ہوا تو وہ ان کی جگہ لینا چاہتے تھے تو ان کو جو ہے وہ پکڑ کے زخوف صاحب کے ذریعے باقیدہ لٹرلی فیزیکلی ان کو پکڑا گیا ہے سمری سماعت کی گئی وہیں پہ اور ان کو قتل کیا گیا پھر پتا چلا کہ انہوں نے ساڑھے تین سو سکول کی بچیاں ریپ کی بغیرہ 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 اور ان کے اتنا پیسہ یہ تھا وہ تھا میں مثال جانبو اس کے ادھر کی لا رہا ہوں تاکہ اپنے والوں پہ ہاتھ ہولا ہو جائیں لیکن وہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جب ہم نے اس ملک میں لوگوں کو یہ اختیار دے دیا کہ اس ملک کے شہریوں کو معورہ قانون اٹھائیں اور قطر کر دیں اور جب کوئی آرٹسٹ ان مرنے والوں کی یادگار نے ایک انسٹیلیشن بنائے آرٹسٹک تو ہمارے بندے کیمروں کی پرواہ کیے بغیر جائیں اور اس کو توڑ پھوڑ دیں عدیلہ سلمان فنکارہ کا نام ہے استاد ہیں کراچی میں اور کرنے والا راہا مبار لاہور میں جو جرسیاں پہنے کے پھرتا ہے مکپپ تراکی ہجے بھی ابھی بھی پھرتا ہے اس پر دیکھا ہے پیسی میں میں اوپر سے نیچے آرہا تھا یہ نیچے سے اوپر جا رہا تھا اللہ بہتر جانتا کہ کیا کہنے میں جا رہا تھا اور کیا کہنے وہ آرہے تھے پیسی 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 انہوں نے وہ کالے رنگ کی وہ نہیں دیکھتا ہے آپ پولیس افسر کو مجھے فری ہینڈ دو یہ فری ہینڈ کیا ہے اس کا مطلب ہی کہ مجھے ماں ورائے قانون طاقت دو تو کیا وہ ذاتی مفاد کیلئے استعمال نہیں کرے گا کیتا تو ہو کے بے پناہ کیتا ہو کے آپ کوکسر اس کے نتیجے میں ہاں جی اس کے نتیجے میں اس میں شباشیر صاحب کا اس میں گرامی صاف نہیں ہے صاف نہیں ہے جن مندوں سے وہ قطر کرواتے تھے پھر انہی کو مار دیتے تھے پولیس مقابلے میں یہ پولیس مقابلہ ہمارے ملک میں آئی جی بشیر اور کمر زمان وغیرہ کے زمانے سے ففٹی سے چلا آرہا ہے اور اس سے بڑا جرم ہو نہیں سکتا کہ ایک شہری کو عدالت کے میں سماعت کے بغیر جو ہے وہ آپ قتل کر دے اور آپ کہیں گے جی یہ تو گواہ نہیں آتے یہ جسٹیفائیڈ ہے اس میں تو ہم کسی کا بھی نام لے سکتے لیکن جملہ جملہ جب ہم نے ایک ادارے کو اتنی بڑی حیثیہ دیتی کہ خارجہ پولیسی ملک کی اس کو دے دی کریٹر پولیسی وہ کریں گے فیصلہ ہم کسی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے فیصلہ وہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ چار سو تولے سونا چھوڑ دیں گے وہ کسی کی زمینہ چھوڑ دیں گے وہ اپنے ذاتی مفاعت کیلئے نہیں کریں گے وہ لوگوں کو اغواب رائد تاوان نہیں کریں گے کریں گے سر ایک بڑی یہ خراب ایک بہت معذرت کے ساتھ اس کے ذمہ دار آپ بھی میں آپ سے ارض کرنے لگا ہوں تو زیادہ تحمل سے سنیے دیکھئے بات سنیے کہ ہمارے جو اپنے ذاتی تاثبات ہوتے ہیں ہم ان میں آکے تو بہت سارے جو جسٹیفائیڈ باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم اپنے تاثبات کا شکار ہو جاتے ہیں جہادیوں کی کلنگ کے نام کے اوپر اسی ادارے نے اور اس کے فرنٹ پہ سی ڈی ڈی نے کیا تباہی نہیں مچائی یہ ساہی وال والا واقعہ یاد ہے نا ساہی وال والا بھی اور بہت سارے واقعات اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں پولس گئی بغیر ورنٹ کے گئی یعنی مطلب ایک خاتون میرے سامنے بیٹھ کے بقاعدہ رو پڑی کہ اس کو سی ٹی ڈی کا انسپیکٹر کہتا ہے میں تیری میاں سے بات کروا دیتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ جو ہے وہ تم ہاتھ گزار رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ رو پڑی بچاری اور وہ باپتہ خاتون تھی یہ جو انہوں نے جہادیوں کی کلنگ کے نام کے اوپر ان کے گھروں میں گس کے ان کی خواتین کی عزت و تک پہ ہاتھ ڈالا اس وقت ہم خاموش رہے ہم اس وقت ہم نہیں رہے ہم نہیں رہے ہم نے اس شد و مد کے ساتھ آواز نہیں اٹھائی ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ چونکہ بات میری سر ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ مولوی کو رگڑا مل رہا ہے تو لہٰذا ملے اچھی بات ہے یہ علائی رہا تھا آپ کیجئے میں آپ کو مائک دے رہا ہوں یہ چونکہ فوج کا علائی تھا یہ جہادی تھا یہ کشمیر میں لڑنے گیا تھا یہ افغانستان میں لڑنے گیا تھا لہٰذا اس کو ملے رگڑا اس پہ ہم نہیں بولے سر سن لوگا ایک دو ایک دو آوازیں تھی آسمہ جانگیر کی لیکن جو ہمارا یہ انٹلیکٹور تھا وہ نہیں بولا نہیں بولا سر ایک منٹ سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر میں شواہد پیش کر سکتا ہوں کہ جب وہ ویڈیو آئی تھی کہ ایک فوجی افسر وہ ہاتھ بندے میں وہ سن مار رہا ہے کوئی اہدنوں آ رہا ہے کوئی اہدنوں آ رہا ہے وہ جب ویڈیو آئی تو ہم نے مہر بخاری اینکر تھی ہم نے وہ ٹاپک لیا سر جتھوں دیوی سن ایک انسان جڑیانہ تظلیل کی تیجاری سی ہو نہیں میں اپنی آدھات ٹھیک ہے تو ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا آسمہ جہانگیر وہ عورت تھی جو اکیلی بولی تھی اکیلی تھی اس طرح کی تھی اسی ہی بول رہے ہیں سر گڑے سارے بول رہے ہیں گڑے سارے بول رہے ہیں پی ٹی آئی کے مارسلے اب سارے بول رہے ہیں پی ٹی آئی کے مارسلے پہ آگے ایک منٹ ایک منٹہ رجیز آپ آگے اپنے جانبے سے نہیں نہیں پی ٹی آئی کے خلاص سن لو آج کی ہوئی ہے آج وہ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا یہاں پہ بیٹھا ہوا تو وہ کی بندہ کہہ رہا تھا کہ ملالا ہوں کیوں نہیں بول رہی غزا کے بچوں کے اوپر میں نے انہیں پوچھے میں کہ ملالا نہیں بول رہی کہتا تھا کہ اندہ نے ٹویٹر کھولیا تھا اوپر اہا بھی ہے اوپر اہا بھی ہے اوہ سارے مدر پتہ نہیں جی گریب گال لے ایک منٹ ایک منٹ رجی صاحب آپ نے جو بات فرمائی تھی وہ بات اصولی طور پر درست ہے اور میں آپ کو اس کا ایویڈنس یہ دیتا ہوں کہ آپ ایچ آر سی پی کی میں آپ کو درجلو پریسلیز وہ افشل ہوتی ہے ادارے کی طرف سے ہوتی وہ آسمان نیاگیر کی ذات سے تعلق نہیں ہے میں ایچ آر سی پی کے بنیادی ارکان میں سے ہوں ایٹی سیون سے ایک لمحے پہ بھی آسان ہی ہوا کہ سواد اپریشن سے لے کے اس کا مولوی ہونے مولوی ہونے کا مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی انسانی حقوق ختم ہو گیا ہم تو مجرم کے اور قیدی کے اس حقوق کی بھی بات کرتے ہیں لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں آج ہم یہ فیسا والا اور ٹاپ شری والا معاملہ لے کے بیٹھے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کا اس پاکستان میں جو سنڈرل بینک تھا وہ سراج گنج میں تھا اور اسے ایک صاحب نے لوٹا تھا اور انساب کو ہم نے سلطہ گورنر بنایا یہ جو ہم نے گھروں میں ان کے جو کوئی اس تھے ان کو براؤڈ شیٹ بقاعدہ بنا کے دی گئی جی کہ مزید نوٹو اس ملک کو مزید نوٹو اس ملک کو ہو گیا دوسری بات میں آپ سے ارز کروں یہاں ایم آڈی کی مومن میں سندھ میں کیا نہیں ہوا یہاں سیونٹی تھری بار انسجنس میں برچستان میں کیا نہیں ہوا یہاں اس کے بعد دوہزار چھے میں کیا نہیں ہوا اور میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہاں پیپرز پارٹی کے ساتھ انیس سو ستتر سے اس ملک کے سافیوں کے ساتھ پیپرز پارٹی کے کہا صرف مولوی ہونا نہ کوئی شربندگی ہے نہ کوئی الزام ہے نہ یہ کوئی سٹیٹس ہے وہ بنیادی سٹیٹس شہری کا ہے نہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ برابر ہے برابر ہے برابر ہے اور میں آپ سے یہ ارز کروں کہ بنوں کے وہ مولوی جو ایک پروفیسر کو پڑھر کر کے ڈیپٹک مشیل کے دفتر میں لاکر کرتے ہیں وہ بھی گرفتار ہونا چاہیے بات یہ ہے بات تو لا قانونیت کیا ہے بات لا قانونیت کیا ہے کہ جب آپ جہادی گروپ بنائیں گے پھر انہوں نے ختم بھی کرو گے تو پھر تو کھچے نا اور ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ جہادی گروپ کے آپ اخلاف ہیں یا ہم ہم ہی ہیں ہم شروع کرتے ہیں فیض حمید سے بیسے تو مظاہر علی اکبر نکوی تو شروع یہ سی لیکن فیض تا کہا گیا تو فیض نہیں رکھو فیض حمید صاحب پر جو الزامات لگے ہیں موید صاحب نے ٹاپ سٹی والے صاحب نے جو لگائے ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کے ہیں اچھا اور ان پہ تو کوئی اختلافی رائے ہو سکتی ہے ہوا مسئلہ انہیں الزام ہی رہے اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات ہونی ہیں اس سے پہلے سابق آرمی چیف نے بھی ان پہ یہ الزام لگایا ہوا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ صاحبی کو بھونڈے طریقے سے اگوا کیا تھا اس لئے میں نے واپس کروا دیا اگر اس کا مطلب ہے بھونڈے طریقے سے اگوا نہ کیا ہوتا وہ چاہے مار مر دیتے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے اگوا کر کے مار دی دیتے اچھا دوسری چیز کہ یہ فرد کا معاملہ ہے یا ادارے کا معاملہ ہے بیسیکلی افراد سامنے ہوتے ہیں اور سزاؤں کے لیے افراد کو ہی سزا دی جا سکتی ہے یہ خود اکثر جو یہاں پر بیعث ہوتی ہے کہ گنھ نہیں ہے سیاستدان کے ہاتھ میں جا کے لڑے وہ تو سیاستدان نے جو افراد جو جرم کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو سزا دی جاتے ہیں اس کے پیچھے اس کا چاچا بھی شامل تھا تایا بھی تھا پھپا بھی تھا خالو بھی تھے اس میں وہ الگ سے چیز نہیں اچھا اس میں دوسری چیز اچھا افراد کو سزا دی اور اس کی مثالیں موجود ہیں نہیں مثالیں اس طرح سے موجود ہیں کہ بجائے آئینی طریقے سے اچھے طریقے سے کام کرنے کے بجائے مائی جندہ کو جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کے بعد بھی تو سزا ہو گئی تھی کیونکہ نہ ہمارے سامنے موجود ہے اچھا پرویز مشرف کے خلاف پرویز مشرف کے خلاف کیس ہوا تو پھر پرویز مشرف واپس پاکستان نہیں آسکے اچھا جی پریشر بڑا ہوتا ہے وہ منیج کر لیتے ہیں چیف جسس کو منیج کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو تو نہیں منیج کر سکے سیٹھ وقار کو تو نہیں منیج کر سکے اچھا جی اب سار عالم نے اپنی جوب پہ بیٹھے ہوئے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف خط لکھ دیا میرا خیال ہے کہ وہ عزاز سید نے جا کے درخواست جمع کرا دی تھانے میں اس کے خلاف آئی جی کیوں کہ انہوں نے بینک کو ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے جا کے درخواست جمع کرا دی ٹھیک ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت فائز عمید صاحب تو جن لوگوں نے جب انڈیویجولز اس طرح کی حیمت کرتے ہیں جن کی براہ راست یہ ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کو صدھارنا کے ساری ذمہ داری ان کے کندوں پر نہیں ہے یہ ساری ذمہ داری پارلیمنٹ کے کندوں پر ہوتی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہماری سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز جو ذرا ذرا سی بات پر بیان دے دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ ہوگا جو بات رزوان رزی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے بڑے سمجھ دار ہیں انہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات اچھا وہ بھی اسی روہ میں بیک کر اگر گوگی کئی نعرے لگاتے رہیں گے تو پھر معاملات حال نہیں ہوں گے فیض حمید کے خلاف یہ سارے الزامات موجود ہیں تمام پارٹیوں پر اعتراضات کر چکی ہیں نواز شریف صاحب تو گجران والے جلسے میں بڑے وہ مردہور بھی بن گئے تھے ایک طرح سے نام لے کر وہ بات کر چکے ہیں اب اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا پھر ہم اسی طرح سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے کہ یار یہ انڈیویٹ گوز کا کیوں سر ساری پولیٹیکل پارٹیاں ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو اقتدار میں آتی ہیں جو پارلیمنٹ میں آتی ہیں وہ مجرے میں اصل میں یار تانو نواز شریف تھا یاد ہے بلاول دا نہیں آتی میں نے کہہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں میں اپنی بات دوہرہ دیتا ہوں اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کا نام نواز شریف میں اپنی بات دوہرہ دے تو میں نہیں میں ایک بات آدمی نہیں کر رہا سر وہ چھوڑ دے نا میں اس پر بیس پر نہیں پڑ رہا اس ملک ایک تاریخ ہے نہ یہ ملک انیس سو اکاسی میں شروع ہوا نہ دوہزار گیارہ میں اگر ہم دوہزار گیارہ میں جلسہ ہوا اور اکاسی میں وہ پہلی دفعہ وزیر اکزانہ مندر پنجاب میں اس پر یہ کہہ رہا ہوں اگر اگر یہ سیاسی رہنماء ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو عوام کے خلاف عوام کے حق حکمرانی کے خلاف ہمارے آئین کے خلاف یہ جرائم مسلسل ہوتے رہے ہیں اور ان کے مجرم کیونکہ جو روک سکتا ہے وہ ہی مجرم ہوتے ہیں صرف سیاستدان ہے جو ان کو روک سکتے ہیں صرف بینظیر دا نہیں میں وہ بناکار اچھا ایک چیز ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے مسئلہ فلسطین کا ہم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا بڑا اہم ایشو ہے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں میں وہ زندیق ہوں میں وہ کافر ہوں میں وہ گناہگار ہوں جس نے اتنی عرض کرنے کی جسارت کی تھی کہ اگر مائی جندہ کی آپ نے مثال دی ہے تو میں اگر اس پہ یہ کہہ دوں کہ یار پیٹی اے یہ آوی تو ہمت کرے نا ٹھیک ہے نا کرتے رہی ہیں اس سے دھтра ہی نہ پڑا ہم تو ہب ہاتھ اٹھائائی رہے ہیں ہم ہم اس کی ہمت دن ضابط تک ہم اس کھنے ہون میں لو نہیں ہتھا رہے ہیں سمرو سمرو سن لیا کرتے ہیں ، سن لو کر سمرو سن لیا کرتے ہیں چار مارچ انیس سو اکاسی کو جب جہاز اگوا کیا گیا پی آئیے کا تو محترمہ بے نظیر پھٹو نے اسے ٹوٹل لا تولکی کا اعلان کیا لیکن نو مہی کو نمران خان صاحب نے انکار نہیں کیا انہوں نے اون کیا یہ فرق ہے سیاسی جماعت میں اور ہاتھ سے لگائے ہوئے گملے گملوں کے منی پلان کی بیلوں میں اور برگت گملے ہی تیرے سارے لگے بے نظیر نہیں سی بے نظیر جب سیونٹی ایٹ بھی آئی اور پھر مریم انہوں کو ہوگی ہو نہیں ہے گی نہیں ہے گی مطلب سر وہ جس جنگل لیکسی لیاکے چاہ رہے ہیں اگر مریم نواز سیونٹی ایٹی میں پیدا ہوئی ہیں تو اس کے ان کو سلاٹ نہیں مل جائی سر لیکن مطرمہ سیونٹی ایٹ میں پڑا لیکسی دورے والا بات یہ کہ اپنے والد کی لیکسی لے کے چلیں گی والد کی لیکسی بھی یار اب اور کیا چاہیے ترانے میں سے وہ بندہ جو ہے وہ نامزد ہوا ہوا ہے نینانے میں اس میں دیکھتے ہیں یا تکینڈ نا کہ جی جاولہ اکدنالسان غلط سان تو کہتے ہیں یار والد کی لیکسی جو تھی نا وہ پھر وزیراعظم کی کرتی کے ساتھ ساتھ پھر وہ شہادت بھی تھی نا لیکسی پھر لمبی ہے نا پھر لیکسی پھر اتنی وہ نہیں ہے تیس سال کی پھر وہ تیس سال کی عذاب بھی تو ہیں نا بھائیوں کی میتیں کارکنوں کی میتیں تو بڑا کچھ ہے تو لیکسی صرف اقتدار کیلئے نہیں تھی بہت کچھ تھا سار اس میں جوانی میں جیل کاٹنا میں ہورگل کر رہا ہے نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لیکسی لے کر چلی اپائی گل پولیٹیکل پارٹیوں کی ہے کہ یہ ایک ہی نرسری سے لگتی رہی ہے پاکستان اس لیے کہ جب ایک ہی نرسری جو نے ختم ہی نہیں ہوئی نرسری بندی نہیں ہوئی اوکے اوکے یہ بحث نہیں ہے میرے سے سوال کیا تھا سوال ہوئی سی جو تھی جنگل کر رہے تھا فیض عمید صاحب آلا دیکھیں فیض عمید صاحب ایک کردار ہیں جن کے اوپر ان کے آدمی چیف کا غاہ ہے لہذا ان کو ایک نمونہ بنانا چاہیے مثال بنانا چاہیے عبرت کا نشان میں نہیں کہہ رہا لیکن انصاف کو مزکم ہونا چاہیے عبرت کا نشان بنانے والی اچھا یار وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا جذباتی سا ہے معاملہ فلسطین والا جذباتی سے زیادہ اسی عدج کر کی سکنے ہیں بس بائی دوے یار ہمیں بات کرنی چاہیے صرف گلی کر سکنے ہیں بات کرنی چاہیے نہیں نہیں میں پاکستان دی سٹیٹ دی گل کر رہے اپنے ہی نہیں گل کر رہے پاکستان کی سٹیٹ کو نا ابھی کیونکہ ہمارے پاس الیکٹرڈ گورنمنٹ نہیں ہے رجی صاحب نے جانان صاحب وہ چلے گیا تو میری بات رجی صاحب نے نہیں سنی لیکن خیر کانٹرورشل تھی نہیں لڑائی والی بات تھی نہیں کہ رجی صاحب نے مس نہیں کر رہی آپ مدر رجی صاحب صرف رلائی والی بات نہیں نہیں یعنی ایسی کوئی بات جس کا انہوں نے جواب دینا ان کو ضروری تھا یا ضروری ہو فیض عمید صاحب کو نمنا بنانا چاہیے مثال بنانا چاہیے میں غزہ کی بات کر رہا تھا پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے میں گزارش کر رہا تھا کہ نگران حکومت کا منڈیٹ نہیں نگران حکومت ہے دائرہ وہ اتنا دنیا اس کو سیریسٹی نا لیتی نگران کا کونسپٹی نہیں ہے تو دنیا کے دیئے کہوں نے چار دن والے لیکن وہ جو افرٹ کر رہے ہیں اچھی کر رہے ہیں جو گورنمنٹ اگر ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہوتی تو پھر ہمارے وزیر خارجہ کو پاکستان میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا پھر وہ جہاز لے کے پوری دنیا کا وزیر کرتا اقوام متحدہ کے دروازہ کٹ کٹا رہا ہوتا جو دوسری طاقتیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے پریس کانفرنسز کرتا یہ جو ویلیز ہو رہی ہیں دنیا میں ان ویلیز میں جا کے شریک ہو جاتا پاکستان کا وزیر خارجہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے لوگ یہی کا کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے یہاں سے ہم اب اسرائیل کا کچھ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے یہاں سے ہاں اگر باقی اسلامی ملک انوال ہو جاتے پاکستان لیڈ کرے پھر پاکستان پھر کرنا چاہیے نگن مسئلہ یہ ہے ہمارے باقی اگر لیڈ کرنا ہے تو پھر دوسروں کا اگر لیڈ کرنا ہے تو پھر دوسروں کا انصار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں ویسے بات کروں آپ نے کہا نا tourism ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان لیڈ کرے پھر پاکستان صرف شامل ہو سکتے ہیں نہیں میں کاروائی ایکشن کی بات کر رہا تھا اچھا اس میں سفارتکاری ایکشن نہ کرو تو پھر صرف سفارتکاری کے حد تک سعودی عرب سمیت مختلف ملکوں نے کوشش کی ہے اچھا ہمارے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب اور باقی لوگ جو ہیں ایون قطر گئے ہیں اسماعیل حانیہ سے ملے ہیں خالد مشرق سے ملے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اقوام متحدہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قوم متحدہ نے بھی باتوں کی حد تک جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیا باقی ملکوں میں جو طاقتور ممالک ہیں ان کے عوام کو تو زبردست کام ہے کہ وہ تو پورا پورا اس پہ ساتھ دے رہے ہیں بیسے چین اور رشیہ کا بھی تین اور رشیہ میں ایک بھی مزارہ نہیں ہو واشنگٹن میں تین لاکھ وہ تو خیر ماہ تو مزارے علاوہ بھی نہ ہو بعض جگہوں پہ لیکن مسئلہ یہ کہ کسے بھی غلطے مزارہ نہیں ہوا واشنگٹن ہی نہیں نیو یارک واشنگٹن لنڈن پیریس ایدھر اٹلی میں جرمنی میں سب جگہوں پر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں تو لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے یہ ہیمینیٹیرین ایشو ہے انسانیت کا ایشو ہے وہ معصوم بچے وہ نہتے لوگ وہ ہاسپٹلز میں زیر علاج مریض وہ ایمبولنس میں جاتے ہوئے جہاں بلب زخمی یہ سب لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ایک نسل کشی ہو رہی ہے جنو سائیڈ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں وہ بچے جب آواز دیتے ہیں یا عرب لیکن مسئلہ یہ ہے ایک اس میں ایسپیکٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پر اپنے ملک میں جو ابزرگ کر رہے ہیں کچھ انٹرنیشنل برینڈز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل برینڈز اسرائیل کو مدد کرتے ہیں اسرائیل کی مدد اچھا ان کا بائیک آٹ کرنا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جس کو جیسے سمجھ آتی ہے وہ اس پر کر رہا ہے میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایسے برینڈز ہونے چاہیے جو اس قابل ہوں جو ان کو سپورٹ کر سکیں فلسطینیوں کو اگر انٹرنیشنل برینڈز ایسے ہیں جن پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بھی ایسے برینڈز ہونے چاہیے جو ان کو سپورٹ ہیں کچھ اداروں نے نہیں کچھ اداروں نے ورکنگ شروع کر دی ہے ہمیں بورڈز نظر آتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ وہ ڈونیشنز جمع کر رہی ہے رفائی ادار ہے تو وہ ڈونیشنز لے کر اور ساری چیزیں اگرچہ وہاں بھی پہنچنا مشکل ہے مطلب وہ ایک حسار بنا ہوا ہے ایک جیل بنائی ہوئی ہے انسانوں کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے مرگ مفاجات اچھا اس میں نا جو محذب معاشروں میں صرف اس حد تک سے تھوڑا سا آگے چلا جانا چاہیے تھا لیکن ایسے واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ جسے ہم محذب دنیا کہتے ہیں حکومتیں اور ہیں وہاں پر اور مسائل حکومتوں کے مسائل مختلف ہیں حکومتوں کا مسائل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اصولی بات یہ ہے کہ نا انصافی اور ظلم کہیں بھی ہو وہ نا انصافی اور ظلم ہی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی محذب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی خیتہ ہوتا ہے اور واقعاً آپ نے بجا فرمایا کہ ہماری حکومت تو وہ بھائی ہمارے پلے میں دانیں نہیں ہیں تو ہم تو اس پہ ایک سطح بے بے بس بھی ہیں جی ایبن امانگ دا مسئلے مجارٹی کنٹریز جی ہاوائیور ایوڈ لیکٹو سے کہ یہ نہائیت تکلیف دے مسئلہ ہے اس طرح کے بات دیتنام میں ہو یا جسی اب ہم انمار کہتے ہیں وہاں ہو غزہ میں ہو یا سنگھ کے آنگ میں ہو یہ حکومتوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہے یہ اپنی مرضی کی نا انصافی کی مضمت کرتے ہیں اپنی مرضی کے انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن ہم عوام ہیں ہمارے پر کوئی کمپلشن نہیں ہے ہم تو جو نا انصافی سمجھیں گے اس کی بات کریں گے چوبیس لاکھ لوگ غزہ میں ایک پنجرے میں بند کر کے چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے ایک مسئلہ باقیدہ ریگولر آدمی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیئے گئے ہیں اور وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نظر آنا چاہیے میں اس کی بات کریں لیکن ہندوستان میں جو مصوی تاثب کے نام پہ نا انصافی ہو رہی ہے اور جو چائنہ میں ہو رہی ہے اور جو ہمارے اپنے ملک میں ایک کمیونٹی کے خلاف پوری ریاست اور رائے اما جمع ہے اور ہم اس کا نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں نا انصافی جہاں بھی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ظلم جہاں بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مضمت ہی کر سکتے ہیں میرے خیال ہے نام لے دے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر باقی چیزوں کے علاوہ ایک تازہ ترین جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ افغان لوگوں کی پاکستان سے واپسی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے تیرہ لاکھ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو سترہ لاکھ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے جو لوگ کسی جرائم میں ملوث ہیں ان میں سے اگر وہ دہشتگردی کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کے جرائم ہیں تو سٹیٹ اور اتنے بڑے بڑے ادارے کس کام کے لیے ہیں ان کو پکڑیں جن لوگوں کی دوسری تیسری نسل یہاں تھی آپ ان کو ایک ایسی جگہ پہ جہاں نہ انسانی حقوق ہے نہ پینے کا پانی ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت کی سہولت ہے اس طرح سے نکال دینا میرے خیال میں ان چیزوں کے بارے میں پارلیمنٹ بہتر فورم ہو سکتا تھا بجائے کچھ افراد اس کو فیصلہ کرتے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آتا لیکن انفورچنیٹ بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس ایشو پر بات نہیں کریں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو سٹینڈ لے رہی ہیں لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیور پولیٹیکل پارٹیز وہ اس بات پہ بات بھی نہیں کریں بہت آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے کہیں تو صحیح نا رائعہ ما بنیں وہ یہ بھی نہیں کہنے کو تیار کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ گلٹ فیل تو ہوتا ہے نا وہ بھی ظلم ہے میں ارز کاروں کہ وہ کہہ دیں میں ساری فور جو 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 فوج کے ساتھ باقی چیزوں پر ڈائلوگ ہو سکتا ہے فوج کے ساتھ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی پر بات ہو سکتی ہے اگر پولیٹیکل لیڈرز جو ایکزائل میں گئے ہوتے ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے میں آپ نے جو فرمایا وہ بلکل ایک بہت بڑا انسانی علمیہ ہے میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا اس کو اب جو ہے وہ اس ملک میں چھالیس سنتالیس برس ہونے کو آئے اس نانسافی کو میں احمدیہ کمیونٹی کے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی حقوق کی بات کرنا ہے چلیں پاکستان کا قانون تو سب کے لیے ایک جیسا اور ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تو باقی انشاءاللہ اگلے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہی خبریں ہوں گی یہی باتیں ہوں گی پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ